جب سے ہے تیرے نام کا چرچہ میرے گھر میں ہوروں کا فرشتوں کا ہے میلا میرے گھر میں اجمیر کی بغداد کی بادی سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں بیٹھا ہو کئی روز سے پلکوں کو بچھا کر آجائیے میراج کے دولا میرے گھر میں آجائیے میراج کے دولا میرے گھر میں بہت اچھے انداز سے محصول سے ناتو منقبت آپ سماد کر رہے تھے ان کے کلام کے دوران ملک ہندوستان کی دو مقبلی آواز ایک جانب شہنشاہ ترنم بھائی سعید اختر جوکنپوری ہیں تو دوسری جانب شہنشاہ ترنم بھائی نئی مختر صاحب قبلہ ہیں بس اتنا جان لیں میری دائیں سیٹ بھی اختر ہیں اور بائیں سیٹ بھی اختر ہیں تو ابھی دونوں اختر میں سے ایک اختر کو آپ کی سمادوں کی حوالے کرنا ہے کافی دیر سے میں بھی ممبر شریف پر بیٹھے بیٹھے بہت آرام کر لیا اب میں چاہتا ہوں کچھ اچھے شیر پڑھ دیے جائیں تاکہ آپ لوگ اچھل اچھل کے سبانمزہ کہیں مگر مجھے آج ایسا لگ رہا ہے دونوں اختر میں سے آپ ایک اختر کو سنیں گے کچھ لوگ کی نظر نئی مختر صاحب کے رمال پر ہے تو کچھ لوگ کی نظر سعید اختر کے امامہ شریف پر ہے تو میں سمجھ رہا ہوں اللہ پاک کی نورانی چہروں کو سلامت رکھیں اب ایک شیر سن لیں دل کو لگے تو دعاوں سے نواز دیں ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ کہ سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر کہ سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الحدہ کو دیکھ کر کہ سرورے کونوں مکہ شمشد دعا کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا نور الحدہ کو دیکھ کر گر گئی تلوار فورا جم نظر موپے پڑی پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر آئے تھے جن کے جنازے میں کروڑوں آدمی ساری دنیا دنگ ہے اختر رضا کو دیکھ کر یہ آمد رسول کی محفل ہے تو آمد رسول کے حوالے سے چار مصر اور سلے وہ ملک چین ہو یا ملک روس نکلے گا اگر مشین میں پھل ہے تو جوس نکلے گا آپ سبحان اللہ کہیے صرف سبحان اللہ کہیے آپ ہے کہ نہیں کہیں برور بالو آپ کا مشورہ یہ تو نہیں ہے کہ حسان نزہ شیر بھی تم ہی پڑھتے رہو سبحان اللہ بھی تم ہی کہتے رہو تو میں انسان ہوں کوئی ایم پی تھری کی کیسے نہیں ہو کہ بٹن دوایا چالو ہو گئی ایک کام آپ کر لیجئے ایک کام میں کر لیتا ہوں شیر میں پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ آپ کہہ دیجئے یا پھر ایسا کر لیجئے شیر آپ لوگ پڑھ دیجئے سبحان اللہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہے کہ نہیں تو دونوں کامے میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا پر اور بالو جب ہم اپنا دل نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اپنا پھیپڑا نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیں ہے کہ نہیں اب اس شیر کو میں اپنے بھیجے سے نکال کر آپ کے بھیجے تک بھیجنے کی کوشی کر رہا ہوں اگر آپ کا بھیجا قبول کرے تو اپنے بھیجے میں رکھ لینا اگر آپ کا بھیجا قبول نہ کرے تو اپنے بھیجے سے نکال کر میرے بھیجے تک بھیجنے کی کوشی کرنا کل دوسرے جلسے میں دوسرے سامنے کے بھیجے تک بھیجنے کی میں کوشی کروں گا تو کیا آپ اپنے بھیجے کی آباد میرے بھیجے تک پہنچا سکتے ہیں اگر سبحان اللہ کی آباد میرے بھیجے تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ ملک چین ہو یا ملک روس نکلے گا کہیں کا ملک ہو لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پیارے نبی کا جلوس نکلے گا کہیں کا ملک ہو لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پیارے نبی کا جلوس نکلے گا ہم گلیاں سجاتے ہیں تقلیف کچھ لوگوں کو ہوتی ہے ہم جھنڈے لگاتے ہیں تکلیف کچھ لوگوں کو ہوتی ہے ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے ہم تو یہی کہیں گے بلکہ ہم ہی نہیں برور کا ہر بچہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے ابے سن لو جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد میں لٹا دیتے ہیں کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد میں لٹا دیتے ہیں اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں زاکر نائک اتنا ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں تو آپ آقا حسین کی گلامی کا پٹہ اپنی گردن میں ڈال کر ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہمیں سن لو علی کے لادلے زہرہ کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں بران ڈیڑھنا کیسے ہو کمپنی اپنی حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں اور اتنی دولت بھی نہیں تیرے خدانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں مرحبا 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 دوسری مرتبہ اور دونوں مرتبہ گڑو بھائی نہیں لگایا ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں میں آپ کے حوالے سے ہاں ماشاءاللہ آپ کے حوالے سے چار مصرے پڑھتا ہوں اس کے شبیر میں جو لوگ بگھل جاتے ہیں بچ کے وہ ساری مسئیبت سے نکل جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہے ہیں سارے زمانے والے غوز کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں غوز کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں حضرات وقت بھی کافی ہو چکا ہے بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں قیمتی لہجے آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں ان کے فوراں بعد ملک ہندوستان کا مقبول مشہور خطیب خطیب آدم ہندوستان مفکر قوم ملت ترجمانی مسلکی آلہ حضرت اسلامی اسکولر حضرت اللہ حضرت اللہ مفتی گلفام رامپری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے انشاءاللہ ان کا خطاب ہمیں اور آپ کو سماد کرنا ہے اب آئیے بڑی عدب کے ساتھ میں گدارش کرتا ہوں عرقین کمیٹی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں آپ کی پاکی جہ سمادوں کے حوالے ملک ہندوستان کا وہ قیمتی لہجہ جس کو دنیا شاعر ملک ہندوستان بلبلے باکی مدینہ توتی چمنستان سرکار تاجو شریعہ مقدر کا سکندر جناب سعید اختر جوخنپوری مائک پر تشریب لارے ہیں آئیے ان کا استقبال وہی دلیر یقینات دلیر ہوتا ہے کہ وہی دلیر یقینات دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والو یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے زمانے والو یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے اسی لیے تو غلامِ حسین کہتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں اسکر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے میاں یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے یہ کربلا ہے کٹے سر بھی بات کرتے ہیں پورا مجمع ایک ہاتھ آقا حسین کی محبت میں دوسرا ہاتھ آقا حسین کی محبت میں اور دونوں ہاتھوں کو باربی کا جھڑنا بنائیں اور میری آواز سے آباد ملا کر کہ بولیں نارے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی سرکار کیامت آقا کیامت مکہ کیامت مدنی کیامت مسلکِ اعلیٰ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت کہ مکہ سے نظر شام کے بادار آگئے جب آمنہ کی گود میں سرکار آگئے ایسا خدا نے حسن دیا ہے حضور کو یوسف بی بن کے طالبِ دیدار آگئے دشمن کو بھاگنے کبھی موقع نہیں ملا میدان میں جب بھی حیدرِ کررار آگئے